محضرت سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز اکابرین ملت قائدین جمعیت خصوصا جمعیت علماء اسلام علامہ اقبال ٹون کے متحرک کارکنان سب سے پہلے تو میں آپ کو اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر اور انتہائی کامیاب انعقاد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کی اس کانفرنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر کسی ایک علاقے سے شمع ختم نبوت کے پروانے اس جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ سات ستمبر منارے پاکستان کے گرون اہلیان لاہور کے لیے باوجود اپنی وسعتوں کے تنگ پڑ جائیں گے اور سات ستمبر کو منارے پاکستان کے سائے تلے شمع ختم نبوت کے پروانے اپنی سابقہ تاریخ کو دہراتے ہوئے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے قادیانی ایجنٹوں کو یہ واضح پیغام دیں گے کہ یہ ملک عزیز پاکستان بنایا بھی شمع ختم نبوت کے پروانوں نے تھا اس کے استحکام کے لیے قربانیاں بھی انہوں نے دی ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بھی یہی میدان عمل میں رہیں گے اور ملک پاکستان کے دفاع کے لیے اور اس کو جس نظریہ کے تحت حاصل کیا گیا اس نظریہ کو اس ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے شمع ختم نبوت کے پروانے کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے کیا آپ سب لوگ تیار ہیں میرے دوستو یہ ملک عزیز پاکستان جس کی بنیاد خالصتا ختم نبوت پر رکھی گئی ہے آپ حضرات اگر تاریخ کے اوراک کو پلٹ کر ذرا متعلیہ کریں یوں تو تحریکِ آزادی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے دہلی کے اندر آنکھیں کھولنے سے ہی شروع ہوئی تھی لیکن اس تحریک کے اندر جو مزید تیزی آئی وہ اس بنیاد پر آئی تھی آپ حضرات نے یہ واقعہ مختلف اکابرین سے سنا ہے کہ اس وقت ایک راج پال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب لکھنے کے جرم میں جب اکابرین ختمِ نبوت نے آواز بلند کی ان کی آواز پر لبائی کہتے ہوئے ایک نوجوان جس کو دنیا غازی علم دین شہید کے نام سے جانتی ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور راج پال کو جہنم رسید کرتا ہے مقدمہ عدالت میں آتا ہے عدالت میں مقدمہ چلتا ہے اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قیدِ آزم محمد علی جنہ بطورِ وکیل کے پیش ہوتے ہیں اس نوجوان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا بیان بدل لیں لیکن وہ بیان نہیں بدلتا بالآخر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا اس وقت تحریک جو ہے تحریک دوسرا رخ اختیار کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنا ملک ہوتا اپنا وطن ہوتا آج اسلام کی حکومت ہوتی تو اس طرح گستاخِ رسول کو جہنم رسید کرنے والے کو تختہ دار پہ نہ لٹکایا جاتا تو میرے دوستو پھر ہر ایک مسلمان وہ بچہ تھا یا جوان تھا اس جذبے اور ولولے کے ساتھ میدانِ عمل میں اترا کہ ہم ایک ایسا ملک لیں گے جس کے اندر لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہوگا جہاں پر ناموسِ رسالت کا تحفظ ہوگا عظمتِ صحابہ کا تحفظ ہوگا عظمتِ صحابہ کا ڈنکہ بچایا جائے گا کوئی بدبخت کھڑا ہو کر کے ناموسِ رسالت میں کسی قسم کی احانت نہیں کر سکے گا تو میرے دوستو اسی بنیاد پر جو ہے ملک پاکستان کے حصول کے لیے تحریکِ پاکستان تیزی پکڑتی ہے بالآخر انیس سو سنتالیس کو ہمیں یہ ملکِ عزیز ملکِ پاکستان اللہ جللہ شانہو ایک نعمتِ عظمہ کے طور پر عطا فرماتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہاں بھی ہمیں جو ہے ہمارے اکابرین کو محنت کرنی پڑی جد و جہد کرنی پڑی ختمِ نبوت کا قانون بنانے کے لیے اس پر ہزاروں کی تعداد میں جانیں قربان ہوئیں آج ایک وقت پھر آیا ہے جو ہمارے اکابرین نے قربانیاں دے کر کے انیس سو تریپن سے لے کے انیس سو چوہتر تھک اسلامی آئین بنوایا تھا ناموسِ رسالت کے تحفظ کا آئین بنوایا تھا آج اس آئین پر پھر سے جو ہے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج پھر عطا اللہ شاہ بخاری کا فرزن روحانی فرزن میدانِ عمل میں اتر کے آیا ہے قائدِ جمعیت مولانا فضل الرحمن کی صورت میں ان کی ٹیم میدانِ عمل کے اندر ہے میں نے اور آپ نے ان کے بازوں کو مضبوط کر کے ایک مرتبہ پھر جو ہے انیس سو چوہتر اور تریپن کی تاریخ کو تازہ کر کے میدانِ عمل میں اتر کر کے میدانِ پاکستان کے گیرونڈوں کو تنگ کرتے ہوئے ایوانِ اقتار کے اندر بیٹھے ہوئے ایجنڈوں کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ یہ ملک ناموسے رسالت والوں کا ہے ختمِ نبوت والوں کا ہے اور انہی کا ہی راج رہے گا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ تو میرے دوستو کہ آپ سب اس بات کا عظم کرتے ہو کہ انشاءاللہ قائدِ جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قدم بقدم شانہ بشانہ ان کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہوئے میدانِ عمل میں اس وقت تک رہیں گے یا تو ہماری جانے چلی جائیں گی یا پھر ہم ختمِ نبوت کے قانون کی حفاظت کر چھوڑیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل لشانہ ہمیں اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ ختمِ نبوت کے لئے ہر قروانی دینے کی توفیق عطا فرمائے فَنَا فِي اللَّهِ کی تہمِ بقاق کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا